بینک آف امریکہ کن ٹوکنز کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کے ٹاپ ٹوکنز کون سے ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگلے دس سال میں میم پوائن ختم ہو جائیں گے اور اگلے دس سال میں وہ کرپٹو مارکیٹ کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ جب بینک آف امریکہ کچھ کہتا ہے تو اسے سننا چاہیے کیونکہ میں مارکیٹس کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم ویو رکھتا ہوں تو جب بھی ایسی چیز میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو میں اسے بہت غور سے دیکھتا ہوں تو آئیں اس اہم ترین موضوع پر بات کرتے ہیں میں ہوں علی ریحان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا سو لیٹس ڈائیو ایل بینک آف امریکہ کے بابے جب بیٹھ کر کرپٹو کو دیکھیں اور اس میں سے کچھ ٹوکنز کو اچھا اور برا کہیں تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا میری آپ کی طرح مارکیٹ سے جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا یہ صرف پیسے کمانے کے لیے اس سب کو دیکھتے ہیں اس وجہ سے یہ ہر پروجیکٹ پر مایکروسکوپ لگا کر غور کرتے ہیں تاکہ کوئی بات رہنا جائے میں پہلے بتا دوں کہ انہوں نے کوئی ٹوپ ٹین نہیں بنائے یہ میں نے خود بنائے ہیں انہوں نے جن ٹوکنز کی تاریخ کی ہے اور جن پر تنقید کی ہے اس بنیاد پر میں نے ان کے ٹوپ کوئنز کی لسٹ بنائی ہے یہ ریپورٹ ایچ ٹی ایمل فارمٹ میں انٹرنیٹ پر موجود ہے گوگل سرچ میں جائیں اور لکھیں گلوگل ڈیجیٹل ایسٹس بی یونڈ کرپٹو ٹوکنائزیشن تو آپ کے سامنے بھی یہ ریپورٹ آ جائے گی اس میں آگے بہت سی ریپورٹس کے لنک بھی ہیں تو آپ چاہیں تو ہر ایک کو پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اس سب سے بچانے کے لیے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو خود مغز ماری نہ کرنی پڑے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دس سال میں شیب اور پیپے جیسے میم کوئن ختم ہو جائیں گے صرف ڈوج ایک سنجیدہ میم کوئن ہے کیونکہ ایلون مست اس پر بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے تو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں کیا کہتا رہا ہوں اور آپ کو یہ بات سونے سونے کیوں لگ رہی ہے ریپورٹ کے آوثرز کے مطابق بیٹکوائن سب سے اہم کرپٹو پروجیکٹ ہے اس کی اہمیت سونے کی طرح ہے لیکن اپنی سکیلیبیلٹی کی وجہ سے یہ بلوکچین کے تمام کام نہیں کر سکتا یہ ایک حد تک ہی پیمنٹ فسیلٹی دے سکتا ہے لیکن بطور ایسٹ یہ ایک بہترین چیز ہے اور اسے کمپنیاں اپنی بیلنس شیٹ پر رکھ رہی ہیں اس کا پوٹنچل لا محدود ہے اس وجہ سے تمام ادارے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایتھریم پر بات کرتے ہیں یہاں وہ ایتھریم کی خوبیوں سے زیادہ اس کی سکیلیٹی بلوٹی پر تنقید کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ایتھریم کا اپنا یوز کیس کم ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایتھریم کے ایل ٹو سلوشنز کا یوز کیس بڑھ رہا ہے وہ خاص طور پر ایتھریم پر موجود لیکوڈ سٹیکنگ پروٹوکولز پر بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایتھریم کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں ایتھریم کو بطور ٹیکنالوجی وہ کوئی بہت زیادہ ہائی ریٹ نہیں کر رہے وہ کارڈانو، نیئر، بی این بی کو اچھا پروجیکٹ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ بھی آگے چل کر بہت زیادہ ترقی کریں گے لیکن وہ ان کے کنسنسز کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان میں بھی ڈی سینٹرلیزیشن اور سکیلیبیلٹی کے مسائل ہیں ان پر ڈیویلپرز تو موجود ہیں لیکن یہ بلوکشن کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے محدود کام ہی کر سکتے ہیں ایک لیمٹ میں رہ کر کام ہو سکتا ہے کاؤزموز اور ایٹم پر آتھرز نے بہت زیادہ تنقید کی ہے ان کے مطابق ٹیرہ کی تباہی کے بعد اس کا دوبارہ اٹھنا بہت مشکل کام ہے ریپورٹ کے آتھرز کے مطابق لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم کے لیے کتنا بڑا جھٹکہ ہے اور اگلے دس سال میں شاید اس کے لیے اگزیسٹینشل تھریٹس موجود ہیں یعنی اتنا بڑا خطرہ موجود ہے کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو جائے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس چین پر موجود سائیڈ چینز کے لیے بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے وہ بین بی کی چین کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن بین بی کے بارے میں انہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی کسی اور پلیٹ فارم پر شفٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹو بگ ٹو فیل ہے یعنی بین بی مکمل تباہ نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ تباہ ہو اس لئے یہ اسے بچانے کے لیے انڈسٹری خود سامنے آ جائے گی نہیں تو وہ خود ہی کاؤزموس سے شفٹ ہو کر کسی دوسری چین پر چلے جائیں گے اب بات کرتے ہیں ایتھریم مین بلوک چین کے لیئر ٹوز کی تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایتھریم کے لیئر ٹوز پر سیکیورٹی کے بہت بڑے مسائل ہیں کیونکہ وہ سپیڈ کے لیے مسلسل سیکیورٹی کو کامپرومائز کر رہے ہیں اس وجہ سے ہیک عام ہے یہاں پر ہیکنگ عام ہے لیکن ایتھریم چاہ کر بھی اسے حل نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی ٹرانزیکشن سپیڈ کم ہوئی تو لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے جو وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے لیکن شورٹ رم میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہوگی اس وجہ سے پولیگون یونی سویپ جیسے لیئر ٹو پروجیکٹ بہت اچھا کام کریں گے پھر ان کا خیال ہے کہ ٹریڈر جو وو نیٹورک جیسی ڈی سینٹرلائز اپلیکیشنز بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان اپلیکیشنز کا استعمال بہت زیادہ بڑھے گا کیونکہ ایتھریم کے مسائل اس کے یوزرز بڑھنے کے ساتھ کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے اور بلاخر لوگ اس کے متبادل کی طرف جائیں گے کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے پیسوں کی سیکیورڈی کے لیے رسک نہیں لے گا کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا کہ اس کے پیسے سیکیورڈی اس کا شکار رہیں اور کبھی بھی حیک ہو جائیں ایسے میں اب بات آتی ہے کہ ان کا فیوریٹ پروجیکٹ کون سا ہے تو وہ ہے ایولانچے اب ویب سٹ پر جائیں تو وہاں پر ایولانچے پر ان کی پوری الہدہ رپورٹ بھی موجود ہے پلیز اسے مکمل پڑھیں تو آپ کو مزید انداز آ ہوگا کہ میں کیوں ایولانچے پر اتنا بلش ہوں رپورٹ کے آترز کہتے ہیں کہ ایولانچے بیٹکوائن کے بعد سب سے زیادہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے اس کے تمام میٹرکس بہت ہی عالی ہیں اگر فائنانچل اداروں کی بات کی جائے تو یہ انہیں بھی برپور انداز سے سروس فراہم کر رہی ہے اس وقت بھی تین بڑے فائنانچل ادارے اس پر اپنے سب نیٹس بنا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے گیمنگ پلیٹ فارم اس پر اپنی گیمز منتقل کر رہے ہیں جنوبی کوریہ کے ریٹیل نے اس پر اپنا سب نیٹ لانچ کر دیا ہے جہاں لاکھوں لوگ ہر وقت ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا یہ سب ثابت کرتا ہے کہ جدید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایولانچے کے پاس مکمل بیس موجود ہے یہ اگلے دس سال میں اپنے بیشتر کمپیٹیٹر سے آگے ہوگی اگر اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی آ جائے تو بے شک اسے بھی مات دی جا سکتی ہے لیکن فیل وقت اس کے پاس ریال ورڈ ایسٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی اور کنسینسز انتہائی بہترین ہیں یہ حقیقی معنوں میں دنیا کو بلوک چین پر منتقل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے اس کیٹیگری میں انہوں نے لنک کو بھی رکھا ہے اور اس کی طریفوں کے بھی پل باندھے ہیں لیکن انہوں نے اسے بلوک چین سے زیادہ سروس پروائیڈر پروٹوکول قرار دیا ہے جو پرائس کو مینٹین کرے گا یہاں اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رہا ہے یہ تھوڑا خوشک موضوع ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو میں بہتر انداز میں بات سمجھانے کے قابل رہا ہوں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ضرور بتائیں میں اپنا انداز مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تک مزید سادہ انداز میں یہ تمام علومت پہنچا سکوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہو سکے تو اپنے کرپٹو سے منسلک دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر ضرور کریں کیونکہ میں کوئی وائرل کنٹنٹ نہیں بناتا تو یہ صرف ورڈ آف ماؤس سے ہی گروت کر سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ موسیقی